بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری مجسر لی امری وحلو اقضة من لسانی یفقاو قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفو اہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس مازا تکسر غدا وما تدری نفس بأی ارد تموت ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ مولای صلیب وسلم دائماً نبدا علیہ حبیب کا خیر الخلق کلیہی میں منزہن حن شریک فی محاسنہی فجوہر الحسن فی غیر منقاسمی یا اکرم الخلق مالی من الوزبیہی سواکا عند حلول الحادث العممی رب صلیب وسلم دائماً نبدا علیہ حبیب کا خیر الخلق کلیہی میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالو وعمنوالو واتمہ برہانو وعظم شانو کی حمد و سنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہان غم گسار زمان سید سرباران حامی بے قسام قائد الانبیاء محبوب کی بریاء احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ ببارک و سلم کہ دربار گہربار میں حدیت ردو السلام ارض کرنے کے بعد نہید ہی محتشم حضرات و خواتین رب زجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علمِ غیب اکیس میں اکیس اعتراضات کے جبابات میری دعا ہے خالقِ کائنات جلل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فهم تا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق تا فرمائے علمِ غیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالقِ کائنات جلل جلالہ کی طرف سے عطا کیا گیا اس کے اس بات میں بیس قسطیں آپ نے سمات کی ہیں اور ابھی اور بھی اکسات اس کی انشاءاللہ آئیں گی درمیان میں اعتراضات کے جوابات کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری کیا گیا تو اس سلسلہ میں مخالفین جو اپنا سب سے بڑا ثبوت اور گوا پیش کرتے ہیں اور بطور اعتراض جس کو لاتے ہیں وہ سلسلہ لقمان کی یہ آیت کریمہ ہے جس میں مغیبات خمسہ کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہیں اللہ کے سوا کسی کو ان کی خبر نہیں بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ بارش برساتا ہے مطلب کیا ہے کہ جس وقت اس نے بارش برسانی ہے اس کا اسے پتا ہے اور اس وقت موین کے مطابق وہ بارش برساتا ہے بارش کب آئے گی اس کا علم بھی رب زلجرال کو ہے وَيَعْلَمُوا مَا فِي الْأَرْحَام اور وہ جانتا ہے کہ ارحام میں کیا ہے کسی ماں کے رحم میں کیا ہے بچہ ہے یا بچی ہے یہ رب زلجرال جانتا ہے تین یہ پہلے علوم ہیں جن میں قیامت کا علم بارش کے برسنے کے وقت کا علم اور اس کے ساتھ مَا فِي الْرِحَم کا علم چوتھے نمبر پر فرما وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَازَةَ تَكْسِبُوْ غَدَةَ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کسی کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا یہ چوتھا علم یعنی کل کا علم وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِيَعْيَارْدٍ تَمُوتِ اور کسی نفس کو یہ پتہ نہیں کہ کس زمین پر اس کی کے مقام کا علم تو یہ پانچ علوم ہیں جن کو مغیبات خمسہ کہا جاتا ہے پانچ چھپائی گئی چیزیں پانچ غیب جن کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں مغیبات خمسہ جو اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے اور جس اسلوب کے ساتھ ان کا یہاں پہ ذکر ہوا یہ ہمارے عقیدہ کے منافی نہیں ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم علم مانتے ہیں وہ علم ہے بس سبب اور خالق کائنات جلل جلال کا جو علم ہے وہ ہے بدون سبب اللہ جانتا ہے تو سبب کے بغیر جانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تو سبب کے ساتھ جانتے ہیں حصر اس لحاظ سے ہے کہ بغیر سبب خالق کائنات جلل جلال کے پاس ان چیزوں میں سے کسی کا کوئی علم نہیں ہے سبب کے ساتھ اگر اللہ تبارک بطالہ بطور موجزہ اپنے انبیاء کرام علیہ سلام کو اور بطور کرامت اپنے اولیاء کو ان میں سے کسی کا علم دے دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کے منافی نہیں ہے مثال کے طور پر یہ جو تفصیل ہے اس سے پہلے اجمال میں صرف یہ جو معفر رحم کا علم ہے اگر مطلقا اس میں کوئی شخص نفی مانتا ہے کہ معفر ارحام کسی کو نہیں کسی لحاظ سے بھی نہ بس سبب نہ بدون سبب تو پھر آج کے حالات ماز اللہ اس کی تقزیب کریں گے آج اس وقت لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے معفر رحم کی خبر دی جا رہی ہے اگر مطلقا ہر طرح کے علم کی نفی اس آیت کریمہ سے کی جائے کہ نہ تو کوئی بغیر سبب مانتا ہے نہ کوئی سبب کے ساتھ جانتا ہے سبب اور بغیر سبب کسی لحاظ سے بھی اللہ کے سوا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے تو پھر آج کے یہ مادرن دور کے جو احوال ہیں وہ اس بات کی تقزیب کرتے ہیں کہ سبب کے ساتھ پتہ چل سکتا ہے اور یہ بات علیدہ ہے کہ یہ سبب سبب ناکس ہے اور جو سبب نبوت کو حاصل ہے وہ سبب سبب کامل ہے اس سبب میں غلطی کا امکان ہے جس سبب سے معاف رحم کی خبر آج جن آلات اور ذرائع سے دی جاتی ہے ہم اس کو اتمی ناکس ہے ہمارے عقیدے کے مطابق اس واسطے خبر میں بھی کمی کوتا ہی ہو سکتی ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ سبب کے ساتھ یہ جان لینا یہ اللہ کی شان کے منافی نہیں ہے اور خالق کائنات جللہ جلال ہو نے ہمارے محبوب اللہ صلی اللہ کو جو سبب دیا ہے جو نبوت کی سکیننگ مشین ہے وہ اتنی تیز ہے کہ اس میں رب زلجلال کے فضل کا جو اجالہ ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی لہٰذا سرکار خبر دینا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی دیئے نور سے خبر دے سکتے تھے میں صرف یہ تمہیدن ارض کرنا چاہتا ہوں کہ رب زلجلال کا خاصا مغی بات خمسہ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ بغیر سبب کے جانتا ہے ہمارا رب سبب سے کسی چیز کو نہیں جانتا اگر سبب سے جانے گا تو سبب کا محتاج ہوگا کہ سبب ہو تو وہ جانے سبب ہو تو نہ جانے اور جو محتاج ہو وہ اللہ تو نہیں ہو سکتا اس واسطے رب زلجلال کا علم جو ہے وہ بدون سبب ہے بغیر کسی سبب کے اس کو سب کچھ پتا ہے اس میں کسی بھی سبب کا کوئی دخل نہیں ہے اور ہمارے محبوب اللہ سلام کو جو پتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے سبب سے پتا ہے اور پھر فرق یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی چیز کا پتا آج کسی کو آلات سے لگ جاتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو نبوی شان کے قریب نہیں سمجھے گے کہ رب زلجلال نے جو سبب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ سلم کو عطا فرما ہے وہ سبب بھی انسان کی عقل سے بالات رہے اب دیکھئے امام ساوی رحمت اللہ نے تفسیر ساوی میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا اے منحیس ذات ہی کہ کوئی نفس کوئی جان کوئی انسان کوئی بندہ خواہ وہ بلی ہے غوث ہے کتب ہے نبی ہے رسول ہے وہ ذاتی طور پر ان میں سے کسی چیز کو نہیں جان سکتا خالق کائنات جلل جلال ہو نے جن پانچ چیزوں کا ذکر کیا اور یہ اسی اسباب جو بعض کے لئے ہم نے بنا لیے ان سے قطع نظر وہ معفور خطرت سبب جو ہے اس کے ذاتی طور پر ان ساری چیزوں کو جاننے والا ہے امام ساوی کہتے ہیں خالق کائنات جل جرال ہو کی عطا کے ساتھ ان چیزوں کا علم نبی نہیں دیتے بعض اوقات انبیاء کی وساطت سے ولی بھی عطا فرما دیتے اور انہوں نے لکھا کہ علماء کا اس بات پر یقین ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک اللہ نے ان پانچوں چیزوں کا علم آپ کو عطا نہیں فرما دیا پانچوں چیزوں کا علم خالق کائنات جل جلال ہو نے عطا فرما ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا وصال ہوا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کسی چیز کا علم ہونا یہ علیہ بات ہے اس کا اظہار کرنا یہ علیہ بات ہے تو قیامت کا علم جو ہے وہ ہونا یہ علیہ معاملہ ہے اور اس کو ظاہر کرنا یہ علیہ معاملہ ہے اگر کوئی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ سلم جیسی ذات ہے جن کو قیامت کا علم ہے تو اب پتا ہوگا کہ وہ علم کی وجہ سے ان کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور کسی طرح کی غفلت کہ قیامت تو اتنے دور ہے اور ہم اتنی دیر تک تو جو چاہے کر لیں وہاں رب زل جلال نے علم دیا ہے لیکن آگے پابند کر دیا کہ آپ کسی کو بتا نہیں سکتے تاکہ اس مسئلے سے کوئی آگے غلط فیدہ نہ اٹھائے تو سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ سلم کو قبل عز بس حال اللہ نے قیامت کے آنے کا علم بھی عطا فرما ہے مگر یہ اللہ کی حکمت ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں فرما سب سے پہلا بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے تو یہ خود بخود اقلا یہ قید ہوگی کہ وہ جانتا ہے بغیر سبب کے جانتا ہے بغیر کسی کی عطا کے جانتا ہے بغیر کسی کے بتانے کے جانتا ہے اور ہمارے محبوب اللہ صلی اللہ سلام جانتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی دیوی خبر سے جانتے تھے اب جس وقت میرے نبی علیہ سلام فرماتے آنا وَسَّعَتُ کہاتین میں اور قیامت یوں ہیں جیسے یہ دو انگلیاں دونوں کو ملا کے سید علیہ صلی اللہ نے جب یہ خبر دی ہے تو قرب دو چیزوں کا تب بیان کیا جا سکتا ہے جس وقت دونوں کا پتہ ہو دونوں کا علم ہو ہمیشہ قرب جان بین میں ہوتا ہے اور قرب کے بیان کرنے کے لئے جان بین کی تاجین کا ہونا ضروری ہے جس وقت سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور قیامت یوں ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں تو اپنی ذات کا علم ماننا پڑے گا اور قیامت کا علم بھی ماننا پڑے گا ورنہ کہا تین آنا وسا میں اور قیامت یوں ہیں جیسے دو انگلیاں اپس میں ملی ہوئی ہیں سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اجمال کے ساتھ بیان کرنے کی اجازت تھی اتنا بیان بھی کیا ہے اور یہاں تک فرمایا ہے کہ جس دستہ ان کے ساتھ مل کر میرے دین کے لئے جہاد کرے گا فرما اس وقت جب قیامت منقد ہونے والی ہوگی جو دستہ میری امت کا جہاد کرے گا میں ان کے نام بھی جانتا ہوں ان کے دادے کے نام بھی جانتا ہوں میں ان کے گھوڑے کے رنگ بھی جانتا ہوں اب جو پہلو بتانے کا تھا وہ تو بتا دیا لیکن این تاہین کہ جسے امت غافل ہو جائے اور لوگ بے عمل ہو جائیں اور قیامت کا جو در رہتا ہے اس سے وہ بے خطر ہو جائیں یہ اجازت نہیں تھی پرنہ بتایا ہے قیامت تو قیامت رہی میرے نبی علیہ السلام کی شینکڑ حدیثیں وہ ہے جن میں قیامت کے بعد کی حالات کو بھی بیان فرمایا ہے قیامت میں جو فیصلے ہوں گے وہ بیان کیا جب دو کتابیں لے کے بہر نکل آئے فرما اس میں جنتیوں کے نام ہیں جن کو اللہ جنت دے گا وہ اس میں ہے اور اس کے بعد میدان حشر میں جو کچھ ہوگا وہ ساری صورتیں جب بیان کی ہیں فرما آنا اول انبیاء خروجن ازا بوئیسو جب قیامت پر پا ہوگی سب سے پہلے اپنی قبر سے میں بہر آؤں گا سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے داخل ہو جائیں اور جب یہ کہہ دینا کہ وہ قیامت کے معاملے میں ہمارے جیسے تھے نہیں نہیں قیامت کے جتنے مراحل ہیں جتنی جگہ پہ سوالات ہوں گے جتنی جگہ پہ مختلف چیزیں ہیں میرے نبی علیہ السلام کی ہزاروں حدیثیں ان مراحل کو بیان کر رہی ہے بلکہ اس کے بعد قیامت پر کا تقاضہ تھا وہ چھپائی ہے اور چھپانے گئے مطلب نہیں کہ خود پتا نہیں ہے خود رب نے بتایا ہے ان کو اور یہ ذاتی علم نہیں تھا یہ عطائی علم تھا اور آیت کے منافی نہیں ہے آیت میں ذاتی علم کی بات ہے اور اس کی دریلیں دیکھو کہ وہ حدیثیں جن میں اپنے سینے تک محفوظ رکھ کے لوگوں سے محفوظ کر لیا ہے یہاں پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ سلم کے فرمودات چونکہ وقت مختصر ہے اس آیت میں سے جتنے پانچ علوم ہیں سب پر تھوڑی تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں بارش کا بائیگ اسے رب جانتا ہے یقینا اللہ کی شان ہے وہ بغیر سباب کے جانتا ہے آج اگر کوئی جان لے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ روحانی طور پر بہت ولی بن گیا ہے یہ جو ریڈیو پر خبر دے رہے موک مہمہ موسمیات کے لوگ اور جو سچی بھی ہو جائے تو مطلب کہہ کہ یہ سارے ایک ہسی سبب سے جان رہے ہیں ہسی سبب ہے ہسی سبب ہے ایک بندہ یوں ہے جو مکان کی اندر بیٹھا ہوا چھت کے اوپر کی خبر دیتا ہے ایک وہ ہے جو سیڑھی لگا کے دیکھ کے خبر دیتا ہے اب وہ سبب سے دے رہا ہے وہ سبب سے جو دیتا ہے سیڑھی پہ چڑھ کر اس کا کوئی کمال نہیں ہے اور جو اندر بیٹھے اللہ کے نور سے دیتا اس کا کمال ہے اس باستہ یہ فرق بھی جان نہ ہوگا کہ یہ جتنے زہری سبب والے ہیں ہمارے نزدیک ان کا اللہ کے قرب کے لحاظ سے ایسا کوئی مقام نہیں سبب کے بغیر یہ سکسیات نہیں جان سکتی ایک چیز کا علم بھی کسی پیغمبر کو رب ذل جلال کے ازن اور عطا کے بغیر نہیں ہوتا یہ میرے رب کی شان ہے کہ اس نے ان کو وہ نور دیا ہے جس کے ذرہ ذرہ ان کے سامنے روشن ہو نے فرمایا فرما میرے صحابہ آج رات سخت آندھی آئے گی آج رات کو سخت آندھی آئے گی تو کوئی بندہ رات کو نہ اٹھے اپنے جانور باندھ لو کوئی بندہ رات کو بہتیاتی نہ کرے دن کو خبر دی آنے والی رات اس کو بڑی تیز ہوا چلے گی ہوا کا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے ایک ہی معاملہ ہے اور افلاق کے احوال کے لحاظ سے بڑی پوشیدہ بات ہے مگر میرے نبی علیہ السلام نے کوئی رسدگاہ سے دیکھ آلات کی روشنی میں نہیں اللہ کی دیئے ہوئے ایک سبب کی روشنی میں دیکھا ہے اور خبر دے دی ہے اور کیسے بتا سکتے ہیں ان کو پتا تھا کہ اللہ جانتا ہے بغیر سبب کے جانتا ہے اور یہ جانتے ہیں اللہ کے دی ہوئے سبب سے جانتے ہیں کسی نے انکار نہیں کیا اور خبر وہ تھی کہ جو مغیبات خمسہ کے مناسبات میں سے ہے شعبہ کہتے ہیں واقعی رات آئی تو اتنی تیز ہوا چلی ایک بندہ ویسے اس کو یاد نہ رہا اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو اس کو ہوا نے اٹھا کے جبلہ تیک اوپر پھینک دیا اور سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر تھی سچی ثابت ہوئی تو یہ بخاری ہے سن اس کے رئیے یہ آیت رکاوٹ نہیں بنی کہ پیغمبر ہم تمہاری یہ شان نہیں مانیں گے ان کو پتا ہے کہ رب ذل جلال جانتا ہے کسی کے بتائے کے بغیر جانتا ہے اور یہ نبی ہیں جن کو اللہ نے سبب نبوت کا ایسا دیا ہے جس کی چمک آتی ہے تو آسمانوں کی بھی خبر دیتے ہیں اور آسمانوں کے پار کی بھی خبر دیتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے تو محتشم صحابی حضرات ارحام کا علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے بغیر بغیر سبب کوئی نہیں جانتا اور یہ جو روحانی سبب ہے اس کی وجہ سے نبی علیہ سلام جانتے یہاں تک ہمارے پاس ایسے حوالہ جات ہے کہ محبوب اللہ صلی اللہ صلی اللہ وطالہ آگئی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے پاس کہنے لگی میرے محبوب میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے فرما بتاؤ تو صحیح ام فضل بڑا میں لفظ نہیں بول سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرما بتاؤ تو صلی تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ تمہارے بدن کا ایک حصہ کاٹا گیا اور اس کو میری گود میں رکھ دیا گیا اس کو جب میں نے خواب میں دیکھا تو یہ بڑا ہلا خواب ہے بیان کرنا بھی مشکل تھا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرما ام فضل یہ کوئی گبرانے کی بات نہیں تالد الفاطمہ تو انشاء اللہ غلام میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ایک بیٹا آئے گا وہ ہم تمہاری نگرانی میں دے دیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت سے قبل سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا بیٹی نہیں بیٹا پیدا ہوگا ام فضل کہتی ہیں چند دن ہی گزرے تھے کہ امام حسین کی ولادت ہو گئی سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فعدے کے مطابق وہ بیٹا نور زی دیا میں ان کی نگرانی نتیجے سے نہیں کسی نبارٹوی کی وساطت سے نہیں اللہ کی دیوی پاور سے جو نور ملا ہے یہ پہلے خبر دے دی ہے کہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رب زلجلال ایک بیٹے کو جنم دینے والا ہے یہ ایک نہیں درجنوں خبریں یہ ام فضل رضی اللہ عنہ نے فرما دیا ام فضل کے ہاں چند دنوں کے بعد بیٹا پیدا ہوگا اور جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کو اٹھا کے میرے پاس لے آنا وہ بیٹا بادشاہوں کا دادا ہوگا تو ام فضل کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوا اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ اللہ سلم کے پاس پیش کیا گیا اور ایک دو دن کی خبر کیا کتنی پانچ شدیوں کی خبر میرے نبی علیہ السلام نے دی وہ سارے عباسی حکمرانوں کی حکومتیں اور ان کی بادشاہتیں جو حضرت عبداللہ بن عباس کی نسل سے آگے آنے والے تھے وہ عباسی خلافہ کا سلسلہ جس بچے سے چلنا تھا اس بچے کی آمد کی خبر بھی نبی علیہ السلام نے دی ہے اور جو بچہ اگر سرکار کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ یہ پیدا ہوگے فوت ہو جائے گا بالگ ہوگا یا نہیں بالگ ہوگا تو شادی ہوگی یا نہیں اولاد ہوگی تو وہ بڑی ہوگی یا نہیں اگر یہ پتہ نہ ہوتا تو کبھی بی بادشاہوں کا باب نہ قرار دیتے بادشاہوں کا دادہ نہ قرار دیتے میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس حضی اللہ تعالی عنہ کی بلادت سے قبل حضرت ام فضل کو رحم میں بیٹا ہے اور بیٹا وہ ہے جس کی پچھ سے پھر بادشاہوں کی روحیں آنے والی ہیں بادشاہ پیدا ہونے والے ہیں یہ سارے صحہہ حدیث ثابت ہے تو پتہ چلا کہ رب ذل جلال کی شان یہ ہے کہ وہ برہراست جانتا ہے بغیر کسی کی عطا کے اور جس وقت آپ کے وصال کا وقت قریب تھا اس کو امام احمد نے روایت کیا امام سیدی نے تاریخ الخلافہ میں روایت کیا آپ نے سید آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا آئشہ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ کے بعد اپنی جان سے بھی پیاری ہے تو میں تجھے ایک وسیعت کر رہا ہوں میری جو جائداد ہے اس کو تقسیم کرنے کے لحاظ سے تمہیں پتہ ہے کہ جو قرآن کا فیصلہ ہے لِذَّا کرِ مِسَلْحَزَّلُ اُنْسَيَن اس کے مطابق تو میں تقسیم کرنی ہے مگر کتنے کے درمیان تقسیم کرنی ہے فرمایا اُفتا کہ تمہاری دو ہمشیرہ ہیں اور باقی بھائی ہیں ان کے اندر جائداد تم نے تقسیم کرنی ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں سید عائشہ شدیقہ رضی اللہ تعالی کہنے لگی ابباجی میری تو ایک ہمشیرہ ہے اور وہ اسمہ بنت ابی بکر میری ایک ہمشیرہ ہے وہ حلت اسمہ جن کی جبعے والی حدیث تو میں سنی ہے وہ کہتی ہم دھوتے ہیں بیماری دور ہو جاتی ہے وہ اسمہ جو ہجرت کی رات نبی علیہ السلام کے لئے کھانا پہنچانے والی تھی وہ اسمہ بنت ابی بکر عائشہ شدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی میرے ابباجی میری تو ایک ہمشیرہ ہے اخت کہ دونوں اپنی ہمشیرہ کو اخت کہ اب کاف ضمیر جو ہے اس سے مراد و سید عائشہ شدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو باقی دو اور ہونی چاہیے تب وہ آپ کی دو ہمشیرہ بنے تو کہنے لگی میری تو ایک اسمائی ہیں دوسری کون ہے جو فرما رہے ہے کہ دو ہمشیرہ ہیں دہلیز پر رہنے والوں کے علم کا کیا مقام ہے حائشہ میری زوجہ بنت خارجہ حاملہ ہے اراہا بنت مجھے پتہ ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی میں دنیا سے جا رہا ہوں اس وقت تمہاری ایک ہمشیرہ ہے اور وہ اسما بنت بھی بکر ہے لیکن بنت خارجہ جو میری زوجہ ہے وہ حاملہ ہے وہ امید سے ہے اور ان کے ہاں میرے گمان فرمائے لا اراہ اللہ بنت میں ان کو بیٹی سمجھتا ہوں جو ان کے پیٹ میں میری ذریعہ سے آنے والی ہے وہ بیٹی میری ہوگی ہمشیرہ آئیشہ تمہاری ہوگی تو دو تمہاری ہمشیرہ ہیں جن میں تم نے تقسیم کرنا ہے ایک اسما بنت ابی بکر ہیں اور دوسری ابی تمہارے جو والدہ ہیں سوتیلی بنت خارجہ ان کے شکم میں تمہاری ہمشیرہ ہیں یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا علم ہے جو نبی نہیں ہیں اور نبی علیہ سلام کے غلام ہیں خبر انہوں نے دی ہے اور تمام رواق جن کا نام امی کلسوم رکھا گیا تو یہ حضرت ستیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی روحانیت ہے اور شان ہے کہ نبی علیہ سلام کے توسر سے وہ بھی معاف رحم کی خبر سچی دے رہے تھے اس واسطے یہ معاملہ اتنا واضح ہے اور اس میں یہ شان ہے رب ذو جلال کی کہ ہمارا رب وہ رب ہے لوگوں نے بتوں کا پوچھا جن کو اپنی کوئی خبر نہیں اور ہمارا وہ رب ہے کہ جو اتنا علم رکھتا ہے کہ اس کے پیغمبر اور اس کے ولی جو ہیں ان کے علم کا کوئی اندازہ نہیں یہاں جس وقت معاف رحم کی خبر اس کا یہ تیسری چیز تھی پہلا سب سے قیامت کا علم پھر بارش کے برسنے کا علم پھر معاف رحم کا علم اختصار کے ساتھ سب کا تھوڑا تھوڑا ذکر کرتا ہوں اس کے بعد کوئی یہ نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا کوئی یہ نہیں جانتا تو ہمارا یقین ہے کسی کو پتا نہیں اگر رب نہ بتائے رب کا اذن نہ ہو رب کی دیہ توفیق نہ ہو تو کسی کو کوئی پتا نہیں کہ کل کیا کرے گا اور اگر اللہ کا دیا ہوا اجالہ ہو تو صرف اپنی نہیں وہ اللہ والے دوسروں کا بھی بتا دیتی ہیں کہ یہ کل کیا کرے گا اور یہ ساری باتیں صحیح سنت سے خیبر فتح نہیں ہو رہا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا رجلا یحب اللہ ورسول ویحب اللہ ورسول یفتہ اللہ علا یدی ہے فرما کل میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا جو خیبر فتح کر کے آئے گا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو فاتح خیبر ہوگا اور اس کی علامت کیا ہے فرما وہ بندہ اللہ تعالی کا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے اور وہ اللہ کا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے یہ چار شانے اس بندے میں ہیں اور کل میں اس زندگی کا پتہ نہیں تھا کہ ہو سکتا رات کوئی فوت ہو جاؤ تو یہ کیسے گارنٹی دے سکتے تھے کہ کل میں جھنڈا دوں گا تو ماننا پڑے گا یہ پتہ ہے کہ کل میں زندہ بھی رہوں گا اور جو کام کروں گا وہ بھی مجھے پتہ ہے کہ میں مجھے یہ نہیں پتہ سرکار جو فرما رہے ہیں کہ میں کیا کروں گا یہ مطلب تھا میں جس کو جھنڈا دوں گا وہ کیا کرے گا مجھے یہ بھی پتہ ہے میرا کام ہے جھنڈا دینا اس کا کام ہے فتح کر کر کے آنا اور کام دونوں کل انے والے ہیں اور قرآن کہتا ہے ماتدری نفس مازہ تک سے وہ ہو سکتا ہے ہوں گا وہ بندہ جس کو میں نے معین کر لیا ہے اور وہ جائے گا اور خیبر فتح کر کے آئے گا فبات رات گزر گئی اور ہر بندے کو بے چینی تھی یعنی کوئی مرد تو بندہ تھا ہی نہیں ان میں سے وہ جو روحانی مرد ہیں جسمانی مرد تو خود حضرت علی خلاف باقیہ باتیں نہیں ہر بندے کو اتنا یقین تھا کہ ساری رات ہر سے ابھی دعا مانگتے رہے اے اللہ کاش کہ وہ جھنڈہ مجھے عطا کر دیا جائے ہر بندے کو انتظار تھا ہر بندے کو انتظار تھا کہ ہو سکتا ہے وہ میں ہوں کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ کل میں جس کو جھنڈہ دوں گا وہ فاتح خیبر بنے گا یہ سابق کو یقین تھا کہ جس کو سرکار دیں گے وہ بن کے ضرور آئے گا تو ہر شخص میں یہ تڑپ تھی کہ مجھے جھنڈہ دیا جائے باقاعدہ حدیث میں لفظیں تو پتہ چلا کہ ہر شخص کا یہ عقیدہ تھا کہ جو خبر دی ہے کل کہ وہ سچی خبر دی ہے برنہ کسی کو تڑپ نہ ہوتی بلکہ انکار ہوتا کہ یہ تو وہ ہی نہیں سکتا کہ کل جس کو دیں خبر پہلے دے دیں اور وہ فتح کر کے آجائے نہیں جب ان کی تو آنکھیں خراب ہیں فرما ان کو جلد سے ہی ہو گئی کہ لگتا تھا کبھی خراب نہیں ہوئی تھی اور پہلے ہی سہی تھی اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جنڈہ ان کو پکڑایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کو اسی وقت فات خبر لکھ دیا جب فرمایا تھا کہ جس کو میں دوں گا وہ فتح کر کے آئے گا تو جنڈہ دینا فتح کی نبی تھی کہ خیبر فتح ہو گیا ہے یہ مسلمانوں کے نبی ہیں مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو جنگیں اس بیس پہ لڑتے ہیں کہ جو مستقبل میں ہونے والا ہے اپنے غلاموں کو خبر پہلے دے دیتے ہیں کہ اگرچہ تم ہے اور اسلام پھیلا ہے اسلام کی خوشبو آئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے پڑے ہیں وہ دروازہ جس کو چالیس بندے اٹھانی سکتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ میں پکڑ کے اس کو ڈال بنا لیا ہے اور خیبر کو فتح کیا ہے اور یہ سرکار دوالم صلی اللہ سلم کا بیان کرنا کہ میں کل دوں گا جنڈاب دینا یہ بھی خبر تھی کل کی کہ میں کیا کروں گا اور جس کو دوں گا وہ کیا کرے گا یہ ساری باتیں یہ صفحہ حضرتی پہ یوں نقش ہیں انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا تو ماننا پڑے گا اللہ کی توفیق سے بغیر کوئی نہیں جانتا اور رب جاہے تو محبوبوں کو پتا دے دیتا ہے ایک نہیں میرے پاس سیکڑوں حدیث ہیں ایسی کہ جس میں سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ سلم نے کل کی خبر دی ہے اور وہ کل کی خبر سچی ثابت ہوئی ہے وہ سارا معاملہ ابھی اس کے ملتا جلتا یک اتراز حدیث سے وہ بعد میں کس رکھیں گے کہ ہم میں وہ نبی ہیں جو کل کی بایت جانتے ہیں اس شیر سے روکا گیا یہ ایک مستقل ہماری قسط پر ہوگی تو میں اس وقت کیونکہ آیت کریمہ کو سامنے رکھا ہوا ہوں اور یہ آیت کریمہ میں پانچ چیزیں تھیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں جانتا تو ہمارا بھی عقیدہ ہے صحابہ کرام الرضوان کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کو اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا اور رابی کی شان ہے کہ اپنے نبی علیہ سلام کو اس نے یہ علم دیا ہے اور بعض چیزیں محبوب کے غلاموں کو بھی عطا فرمائی ہیں محتشم سامین حضرات اب اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ سلم کا علم جو ہے اس کا اگلا مرحلہ کوئی یہ نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا کس جگہ پہ اس کی موت آئے گی یہ کسی کو نہیں پتا اور ادھر صحابہ کرام الرضوان کا عقیدہ کیا ہے یہ سہہ سکتہ میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے بلایا اور بلا کے بات کی رونے لگ تو پھر بات کی تو وہ مسکرانے لگ حجرہ سید آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تھا جب نبی علیہ سلام تشریف لے گئے تو حضرت ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا فاطمہ بتاؤ تو سہی میں نے آج تک رونا اور ہنسنا اتنا سنے اور رونے کو بڑا قریب دیکھا ہے ایک پل میں تم رو رہی تھی دوسرے پل میں ہنس رہی تھی اور محبوب علیہ السلام سے کچھ تم نے سنا ہے تو بتاؤ تو صحیح وہ بات کیا تھی جس پہ تمہیں رونا بھی آگیا اور پھر فوراں ہنسنا بھی آگیا پہلے بڑا غم ہوا ہے پھر خوش بڑی ہو گئی ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کہنے لگیں میری امی آئشہ صدیقہ اگر میرے لئے بتانا جائز ہوتا تو سرکار آہستہ کیوں فرماتے جب نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ وہ آہستہ مجھے بتایا ہے تو بات ہوئے میں نہیں بتاؤں گی اس واسطے کہ اگر سرکار کو یہ مطلوب ہوتا کہ تجھے بھی پتا چل جائے تو سرکار آواز سے بولتے چونکہ ہجرہ تو چھوٹا سا ہے جب مجھے قریب کر کے بتایا ہے اور آہستہ بتایا ہے تو اگرچہ نبی اللہ نے یہ نہیں کہا کیا اپنے پاس چھپا کے رکھنا یہ انداز بتا رہا تھا اس انداز سے مجھ سے بات کرنا اور بعض میں دوسرے روایت کے لفظ بھی ہیں کہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس خبر کو آگے بہت چاہوں یہاں پر زمین وہ حدیث شریف بھی ارز کر دوں ہمارے اپنے معاملات کے لحاظ سے میرے محبوب علیہ السلام فرماتا جب کوئی بندہ تم سے بات کرتے وقت بات بیان کر کے پھر ارد گرد دیکھے جس سے یہ ظہر کریں کہ تو یہ اور تو نہیں سن رہا کسی سے دو بندے بس میں بات کر رہے ہیں ایک نے دوسرے سے بات کی اور پھر دائیں بائیں دیکھا تو اس دیکھنے نے یہ ثابت کیا کہ سننے والے یہ میری تیرے پاس امانت ہے یہ تو آگے کسی کو نہیں بتا سکتا اگرچہ اس نے لفظوں سے نہیں کہا کہ پکے رہنا بات پاس ہی رکھنا کسی کو نہ بتانا میرے معبوب علیہ السلام فرماتے صرف اس کے بات کرنے کا انداز جو ہے کہ کر کے جب اس نے دائیں بائیں دیکھا تو یہ ظاہر کر رہا تھا کوئی عورت نہیں سنگھرا میں تم سے کر رہا ہوں تو اس سے ہی لازم ہو گیا ہے کہ بندہ خائن نہیں ہوتا وہ کسی کی بات امانت کے طور پر پاس رکھتا ہے اور اس کو آگے ظاہر نہیں کرتا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ امی جی آپ کا مرتبہ اپنی جگہ مگر نبی اللہ کی دیوٹی جی ہے وہ تو اسی طرح رہے گی میں نہیں بتا سکتا جب رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ اللہ سلم کا وصال ہو گیا تو شید آشا صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جو ان کا اپنا خیال تھا کہ بات جو سکرٹ تھی وہ اس وقت تک کے لئے تھی اب بتانا جائز ہوگا اے فاطمہ آج بتا دو آج بتا دو کہ اس دن تجھ سے نبی علیہ السلام نے کیا باتیں کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا آج میرے لئے بتانا جائز ہے آج بتا دیتی ہوں اس وقت میرے لئے بتانا ناجائز تھا جب میں ملی آکے تو میرے نبی علیہ السلام نے میرے ابتا جی نے مجھے کہا فاطمہ ہر سال جب رمضان آتا ہے تو آرادن جبریل مر رہ تن جبریل آتا اور ایک بار میرے تو یہ نتیجہ ہے کہ اب میرے وصال کا وقت آگیا میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے وصال کا وقت آگیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے جب میں نے یہ بات سنی تو اس سے زیادہ طلق بات کیا ہو سکتی تھی میری آنکھوں میں آنکھوں آگیا اور پھر سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیعت میں سیف فاطمہ ساب سے پہلے تم ہوگی جو مجھے جامل ہوگی یہ دوسری خبر تھی یہ بھی میں نے سن لی اور جب میں رونے لگی تو محبوب علیہ السلام نے میرے اببا جی نے فرمایا فاطمہ روتی کیوں ہو تم راضی نہیں ہو کہ اللہ جنت کی ساری عورتوں کا تجھے سردار بنا دے تو میں نے مسکرانا شروع کر دیا اب دیکھئے یہاں پر ادھر وہ آیت کریمہ کسی کو کوئی پتا نہیں کہ کس زمین پہ مرے گا مطلب کیا وقت کا پتا نہیں پھر اس پر زمین کا پتا چلے گا کہ موت کب آ نہیں ہے اور کس جگہ میں ہوں گا موت کے وقت کا کوئی پتا نہیں ہے مگر نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بتایا ہے اپنے ہی نہیں ان کا بھی بتایا ہے فرمایا میں بھی اور میرے بعد جو دیگر کتنے بھی احل بیعت کا فراد انہا اگر ان کو اس بارے میں شک ہوتا تو کہہ سکتی تھی اببا جی یہ تو قرآن کے خلاف ہے پتے کسی کو نہیں ہوتا تو آپ میرا بھی پتا دے رہے ہیں لیکن یہ قرآن سمجھنے کا وہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہمیں اس کی بھی قطع فرمائی ہے اب بتا ہے اور خاص کو مطلعی کر دیا ہے اور پھر پبندی بھی لگا دیا اپنے انداز سے کہ آگے نہیں پہنچانا تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو لوگ شور مچاتے پتا ہوتا تو پھر اعلان کیوں نہ کیا اب یہاں پر پتا ہوتے ہوئے اپنی زوجہ سے بھی بات چھپا لی ہے تو پتا چلا کہ پتا ہونا اور بات ہے بتانا اور بات ہے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ نے خبر دی ہے بلکہ اس انداز میں مجمع عام میں ایک دن فرما دیا ان اللہ خیر عبد بین دنیا والن آخر فخت تار آخر سیاب اللہ نے ایک بندے کو اختیار نہیں آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے رونا شروع صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اس شیخ کو کیا ہو گیا ایسی کو رونے والی بات ہی نہیں اور انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے کہنے لگے جب چند دنوں کے بعد نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو پھر ہمیں پتا چلا کہ پتا حاصل میں شیخ کو تھا ہمیں نہیں تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ نے اختیار دے دیا ہے ایک عبد کو ہم سمجھ رہے تھے کوئی ووت تھرڈ پرسن ہے کوئی عبد اور سکار تو اپنی بات کر رہے تھے اور اپنی بات کو سمجھ نہ پھر جتنا مزاج شناس نبوب تو بانے والا ہے اب اس مقام پر بھی سید عالم صلی اللہ خبر دے دیا ہے اپنے وصال کی اور واضح کر دیا ہے اور پھر یہ بھی پتا چلا کہ غیب کی خبریں دینے کی انداز بھی جدا ہوتے ہیں کسی کو سمجھ آتی کسی کو سمجھ نہیں آتی اور اگر صحابہ جیسے ذہین جس میں امت کے معدس بھی ہو کہ جن کی تجویزوں پر آیات کا نزول ہوتا ہو وہ عمر فاروق جیسے لوگ بھی اگر نہ سمجھ سکیں ہم ان لفظوں سے بات کیسے سمجھ سکیں گے اس واسطے اگر کوئی کند ذہن انسان آج سرکار کے کسی لفظ اور پھر سعابہ میں سے جس وقت بات کو خاص کیا گیا تو پتا چلا سرکار کے لفظ کے سارے مانوں کو جاننا ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے گزارے جتنے ہم دیکھ لیتے ہیں ترجمے سے جو حقیقت ہے وہ سمندروں سے بھی زیادہ ہے اور اس کو اگر کوئی جانتا وہ ہزاروں واقعات ہیں جو بیٹوین لائنز تھے الفاظ کے پردے میں تھے جاننے والے جانتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ان میں کیا خبر عطا فرما دی محتشم سامین حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کی کل کی خبر بھی دی اور مرنے کی خبر بھی دی کسی کی اور جگہ کی خبر بھی دی یعنی وہ آخری تینوں جو آیت کے حصے ہیں وہ یاک وقت ایک جگہ سے ثابت ہو رہے ہیں کل کیا ہوگا مرے گا کون اور کس جگہ مرے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ تعالی کل اس جگہ پہ ابو جعل مرے گا اور اس جگہ پہ اطبا مرے گا اس جگہ پہ شہبہ مرے گا کل غتان کا نفذ ہے حدیث میں کل مرے گا تو پتا چلا کہ خبر ایک دن پہلے دی ہے تب کل کا نفذ بولا ہے کل اس جگہ فلا مرے گا فلا مرے گا فلا مرے گا سید عالم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ سلم کی یہ خبر سندے سے موجود ہے سہا میں اور دیگر کتابوں میں بار بار آئی ہے نبی علیہ السلام نے غزبہ بدر سے پہلے ایک دن پہلے کافروں کے مرنے کی جگہ موین فرمائی تھی ایسی بات ہے کہ سارے بدری موجود سرکار ساتھ لے کے چل رہے تھے ان کا حصلہ بڑھا رہے تھے کہ جس ابو جال کا تم خطرہ ہے وہ لڑاکہ بڑا ہے وہ تو یہ مرے گا اور جس اطبع شہبہ کے بارے میں کافر اس وقت دھول بجا رہے ہیں کہ ہمارا اطبع کسی کو نہیں چھوڑے گا سید جالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ سلم نے سارے سے آبا کو ساتھ لے کے میدان بدر کا چکر لگا کے فان نشان لگا کے نام نیٹ کر فرما یہ جگہ فلان کی ہے یہ فلان کی ہے اب یہ بدری سے آبا ہیں اور یہ اسلام کا نچوڑ ہیں قیامت تک جو توحید فرستوں کی لسک بنے گی ان میں سے سرے فرست وہ تین سو تیرہ ہوں جو بدر میں ہیں انہوں نے نہیں کہا پیغمبر یہ تو کل کی خبر ہے آپ کیسے دے سکتے ہیں یہ تو کل کا معاملہ ہے اور پھر مرنے کی جگہ مویین کر رہے ہیں اور پھر موت کی خبر دے رہے ہیں یہ تو تین معذ اللہ حرام کام ہیں تین ناجائز باتیں اللہ کا قرآن بول رہا ہے کہ کل اس جگہ پہ یہ بتانا ماتدری نفس ماذا تک سب غدا کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں کل کیا کرے گا یہ ساری باتیں آپ بیان کر رہے ہیں ان میں سے کسی کا اطراز نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے جو قرآن سمجھنے کا انداز وہاں تھا اللہ نے ہمیں بھی وہی عطا فرما ہے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے نبی علیہ السلام پر ہٹ کرنا تنقید کرنا یہ منافقین کا کام تھا شعبہ کا کام نہیں تھا ان کے گھر میں قرآن اترا حضرت علی رضی اللہ جسے لوگ پاس جو موجود ہیں تو کہتے کہ یہ بہی آ چکی ہے سب کو آتا قرآن دیکھیں نہیں بولے تو پتا کیا تھا اس لیے نہیں بولے کہ یہ بات نفی ہے یہ اوروں کی ہے کوئی اور ہے جو نہیں جانتا سرکار کوئی اور تو نہیں سرکار تو اللہ کے محبوب علیہ السلام ہے اور اللہ کی عطا سے جانتے ہیں لہٰذا ڈائریکٹ اگر یہ ہوتا نہ محض دعویٰ ہوتا نبی علیہ السلام کی الفاظ ہوتے کہ میں جانتا ہوں اور نفس المر میں پریکٹیکل ثابت نہ ہوتا پھر بھی کسی کو گنجائش تھی کہ وہ اپنے باطنی خوبش کا اظہار کرتا یہاں تو تجرب باب آتا گئی کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو گواہ بنا کے فرما دیا یہ جگہ ان کے مرنے کی ہیں ایک دن پہلے نبی علیہ السلام نے لائنے لگا دی اب دوسرے دن جب لڑائی ہوئی تو کیا ہوا صحابہ گواہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرما خدا کی قسم ہے جب جنگ ہوئی ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ایک انچ بھی مرنے کی جگہ سے آگے مرا ہو مات تا کے ساتھ تا کے ساتھ مات جو ہے اس کا معنی تجاوز کرنا آگے بڑھنا جو نبی علیہ السلام تو سلام نے نشان لگائے تھے ان سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکا جہاں جس کا نشان تا وہی پہنچ جائے وہی مرا ہے دوسرا اسی جگہ پہ مرا ہے یہ پورا یعنی ساری علامتیں سچی ہوئیں اور اس طرح سچی ہوں کہ ایک انچ کا بھی فرق نہیں آیا اگر اس کو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے دوسری عدیس میں یوں ہے خدا کی قسم ہے کہ وہ تجاوز نہ کر سکے ان جگوں سے جو جگیں سرکار نے معین فرمائی تھی ان سے آگے نہ بڑھ سکے وہاں ہی ان کی روح نکلی وہاں ہی جان نکلی تو پتا چلا کہ نشان سرکار نے لگائے ہیں تو جان نکالتے وقت بھی اسرائیل نے پابندی کی ہے کہ تھوڑا آگے پیچھ ہوگا جان نہیں نکالیں گے وہی نکلے جو سرکار نے جگیں معین فرمائی ہیں تو یہ ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معزم صلی اللہ اللہ سلم کو اللہ کا دیا ہوا علم جس سرکار کو پورا اٹل حیث سامنے نظر آ رہا تھا کہ دنیا بدل سکتی ہے میرے نشان لگائے ہوئے نہیں بدل سکتے وہ یہی مریں گے یہی آکے مریں یہ یہ اتنی واضح جو بات ہے اس کو محم بنانا اور اس کے لحاظ سے اتراز کرنا یہ کسی مومن کی جو نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو عقید اور ایمان کے لحاظ سے حطا فرمایا ہے اور اس میں میں نے صرف بطور مثال ایک ایک دو امزمپل اس کی بیان کی یہ جتنی بھی چیزیں ان کے بارے میں اور بہت سے ایسے امور ہیں اور یہ بھی میری آپ سے درخواست ہے جس کے پاس جو اترازات علم غیب کے سلسلہ میں ہو وہ کاری صاحب کے پاس جمع کر رہی ہیں ان میں سارے اترازات کا جواب دیا جائے ہر اتراز اس کو ہم شامل کریں گے تو اس سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا اور جتنے لوگ اس طرح کی اپنے تارے انکبوت جیسے دلیل دیئے پھرتے ہیں وہ انہیں پرواز ہو جائے گی وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين